دیکھیں اس کے اندر اس کو جو مددے ہیں ان کو الگ رکھنا چاہیے دھرم الگ ہے اور راجنیتی الگ ہے اس کو دونوں کو ملانا نہیں چاہیے اس لیے کہ دھرم جو ہے گا وہ اپنا الگ کام کرتا ہے اور راجنیتی جو ہے وہ اپنی ایک الگ کام کرتی ہے اس کو اس سے ملانا نہیں چاہیے یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ دھرم اور راجنیتی کو آپس میں اگر ملا لیجے گا تو کامپلیکشن پیدا ہو جائے گا اور جو ایک دھرم کے ساتھ میں ایک دھرم کی عزت ہتی ہے اور دھرم کے ساتھ میں اس کا ایک آستہ ہوتی ہے وہ تمام چیزوں کو الگ رکھنا چاہیے ہے اور جو پولٹکس ہے راجنیتی ہے سیاست ہے اس کو الگ رکھنا چاہیے گا اور جہاں تک یہ مدہ ہے شیرام جنم بھومی اور بابری مزید کا معاملہ ہے کہ پھر ٹھیک ہے اس کے لئے سیاست ایک الگ چیز ہے دھرم ایک الگ چیز ہے ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کی اس سے آستہ جڑی ہوئی ہے کہ شیرام چندر جی کے جنم ستھلی ہے مسلمان ہیں ان کے کہتے ہیں کہ یہ جہاں پر مسجد ہے یہاں کو پر جو بابر نے بنوائی ہے بابری مسجد ہے وہ ان کی اس سے آستہ جڑی ہوئی ہے اور ایک یہ اس کے بنیاد کو پر جو لوگ اپنی سیاسی روٹیاں سیکھ رہے ہیں سیاسی روٹیاں آج تک پکاتے چلے آ رہے ہیں کہ جیسا اتنی دیر سے آپ سن رہے ہیں ڈسکیشن میں تو اس کو الگ رکھنا چاہیے ہے اب جبکہ یہ پورا معاملہ کوٹ کون لوگ مولان حضارت اس معاملے کو دیکھ رہی ہے حضرت حضرت آپ کون لوگ کانگریس کہتے ہیں کہ بی جے پی ہے کام کر رہے بی جے پی کہتے ہیں کہ کانگریس کام کرتی ہے بھائی دیکھیں سیاسی لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کو تو الزام تراشیاں دیتے ہیں سیاسی کانگریس حالے بی جے پی کو کہنے بی جے پی کانگریس کو کہہ رہی ہے معاملہ یہ ہے کہ ہمارا کہنا یہ ہے پالٹیکل پالٹیز کے لوگوں سے کہ بھائی دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا ہر آدمی اپنے رجیم میں اپنے کال میں اس نے تھوڑا سا سیاسی دھرم میں سیاست کو داخل کرنے کوئش کی ہے اور دھرم کے آدھار پر سیاسی فائدے اٹھانے کی کوئش کی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ کانگریس نے بھی نہیں کیا ایسا تو بلکل ایسی بات نہیں ہے کانگریس نے بھی ضرور کیا ایسا ایسی بات نہیں ہے